جلہ جنگرنہ ادھکاری ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے جنگرنہ کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ کلیکٹورٹ سفہگار میں بیٹھک کی جس کے سمبند میں ایڈیم فائننس جلہ جنگرنہ ادھکاری راجیس کمار سنگھ نے بتایا کہ زلے کی جنگرنہ دوہزار اکیس میں ہونی تھی تتہ اگلے مہینے میں جنگرنہ کا کام ہوگا جس کی تیاریوں کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی گئی اور بیٹک میں جنگرنہ کاریالے سے جو بھی پرپتر پرابت ہوئے تھے اس پر چرچہ کی گئی ہے انہوں نے کہا جنگرنہ کے لیے ادھکاریوں کو پرسکشن بھی دیا جائے گا اس عوصر پر ایس جیم سہجنوہ سوریس کمار رائے کیمپ ایرگنز تحصیل دار نیلم تیواری سہیت ان ادھکاری موجود رہے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹیم فائننس زلہ جنگرنہ ادھکاری راجیس کمار سنگھ نے کہا ساتھ میں اب یہ شروع کر رہے ہیں محمد پور کر کے کوئی ایک گاؤں ہوگا ٹھیک ہے محمد پور گاؤں میں گاؤں کا کوڈ ہے وارڈ سنکھا ہے پرگرنہ بلوک نمبر چھے انکوں کا ہے اور اس کے بعد پرگرنہ بلوک نمبر چار انکوں کا تو اس میں ہمیں اس بکلٹ میں یا اس پروپارما پر یہ کرنا تھا کہ ہم پورانا بلوک اٹھائیں اور اس کے کرسپانڈنگ دیکھ لیں کہ اس کے کرسپانڈنگ بلوک کیا بن رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے یا ہوگا ہی کہ آپ کے تمام گرام نگر پنچایت میں چلے گئے ہو یا نگر پنچایت سے یا نگر مرنگم سے نکل کر کہ کوئی گاؤں تحصیل نہیں آ گیا ہو تو اب جو گاؤں آپ کے یہاں رہی نہیں گیا وہ آپ کے ہاں کٹ جائے گا وہ آپ کی چارج میں نہیں رہے گا تو یہ جو سوچی ہے جو سہجانوہ کی بات کریں تو سہجانوہ میں جیسے نیواز یہ 9 ہے 1,2,3,4,5,6,7,8 وہاں پر آپ کے پرگڑھنا بلوک بنے تھے ٹھیک تو ان پرگڑھنا بلوکوں کا جو بھی نمبر پہلے تھا نیواز میں انہوں نے اچھا very good اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جیسے سہجانوہ میں جو شروع ہو رہا ہے وہ موہنگ کر کے موہنگ کر کے کوئی گاؤں ہو موہنگ ہے کوئی گاؤں ہے موہنگ ہے موہنگ کا جو پرگڑھنا بلوک کا نمبر ہے وہ ایک ہو گیا گناورا نارل پٹی ایسے کر کے آپ کے بنتے چلے جا رہے ہیں اور موہنگ کرنا یہ ہے کہ ہر تقصیل کا اللہ کا لگ ان کو دے دھنا ہے اب جسے سہجانوہ میں آپ کے کل کچھ نکال کر کے اس میں سے دے دھنا ہے فوتوکافی کرا کرے کے لئے میں یا روکر فوتوکافی کرا کرے کے لئے میں جیسے اللہ کی اتنی فوتوکافی کہاں سے کرائیں گے کوئی ایکٹھے فوتوکافی کرا کریں گے جی اس لئے فوتوکافی کرا کریں گے ایک ایک پیچ کا آپ کو کرنا ہوگا ہے کوئی ان کو چھوٹا پھوٹا بجت آیا ہوگا لیکھتے گا جنگڑنا کوئی بجت آیا ہے جنگڑنا ہوگا ہے اور اس کے لئے ہمارا جنپت تیار رہے اس کے لئے ہم نے اپنے سبھی چار جدی کاریوں کو جس میں تحصیل دار صاحبان پیو صاحبان تھے سبھی کو آمنترت کیا تھا ہم نے اب تک جنگڑنا نیدے سالے سے جتنے بھی پریپتر پرابت ہوئے ہیں ان پر چرچہ کی کون سے کارے ابھی ایسے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں تیاریوں کے لئے ان سب پر چرچہ کی اور آگے پھر اس کا ایک پرسیچن بھی آجید کیا جائے گا